الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبیه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعنی بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت عارف انقضاء صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام کو اللہ اکبر سے پہچانتا نماز کے بعد کے جو اذکار ہے تو یہ اذکار اس میں یہ مسئلہ کہ یہ آرام سے پڑھنے چاہیے دل میں یا اس پر جہر کرنا چاہیے توڑے سے زور سے اور آواز سے پڑھنے چاہیے تو اذکار کے بارے میں یہ بات یاد رکو کہ اصل اذکار میں اخفا ہے اخفا کا مطلب یہ کہ دل کے اندر آدمی اذکار پڑھے اس پر اس پر زور اور جہر نہ کرے تو یہ اصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا وَدُونَ الْجَارِ مِنَ الْقَوْلِ کہ آپ اللہ کو یاد کرو تو اپنے دل میں یاد کرو اور جہر اس پر مت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ میں صحابہ بھی تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زور زور سے تکبیرات پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ اے لوگو اپنے آپ پر شفقت کرو اپنے آپ پر رحم کرو آپ لوگ زیادہ زور سے اذکار مت پڑھو آپ لوگ کسی بہرے کو یا کسی غائب ذات کو تو آپ لوگ نہیں پکار رہے ہو جس ذات کو آپ لوگ پکار رہے ہو وہ آپ لوگوں کے انتہائی قریب ہیں تو مطلب یہ کہ اذکار پر بہت زیادہ جہر یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن نماز کے بعد کے جو اذکار ہے تو اس پر مختصر سا جہر کرنا یہ احادیث میں ثابت ہے یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام کو تکبیر سے سمجھتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو وہ اللہ اکبر پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ اذکار یہ اللہ کے رسول کسی حد تک ذرہ زور سے پڑھتے پھر اس کے بعد عام اذکار آرام سے پڑھا کرتے تھے تو نماز کے بعد کے جو اذکار ہے ان میں پہلا ذکر یہ تو اللہ اکبر ہے اللہ اکبر کے بعد پھر دوسرا ذکر جو اللہ کے رسول سے نقل ہے وہ استغفر اللہ کے ہنائے تین مرتبہ صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں بھی آئی ہے کہ نبی علیہ وسلم جب نماز سے پھر جاتے تو تین بار استغفار کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ اور استغفر اللہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں بخشش مانگتا ہوں بخشش یہ تین بار جو اللہ کے رسول نے استغفار کیا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا اس وجہ سے بخشش مانگئے یہ استغفار مانگنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کے بعد آپ استغفار مانگو گے استغفار مانگنا یہ ویسے ہی اللہ رب العالمین کا حق ہے اگرچہ آپ نے ایک بھی گناہ نہیں کیا ہو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے تو یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہوتے تھے لیکن یہ اللہ کا حق اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے نماز بھی جب انسان پڑھ لیتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ نماز کے اندر انسان کوئی گناہ کرتا ہے نماز میں گناہ نہیں ہوتا لیکن ویسے اس کے بعد استغفار مانگنا یہ اچھی بات ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے چونکہ ہمارے نماز میں تو بہت کوتہ ہی ہوتی ہے بہت قصور ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے لیے خصوصی طور پر یہ استغفار مانگنا چاہیے استغفر اللہ تین مرتبہ اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت عادل جلال علیکرام یا اللہ انت السلام تو سلام ہے تو سلامتیہ والا تیری طرف سے ہی سلامتیہ ملتی ہے اور تبارکت عادل جلال علیکرام یا اللہ تو برکت دینے والا ہے اے ذل جلال والاکرام تو یہ اذکار یہ اور اس کے ساتھ ایک مہم ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک محبوب صحابی کو بتلائی تھی معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کر رہے تھے ان کو یمن کی طرف والی اور گورنر بنا کر بیج رہے تھے تو جب ان سے مفارقت ہونے والی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرماتا کہ یا معاد اے معاد واللہ انی لہو حبک اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے ایک نہیں بلکہ دو تین بار اللہ کے رسول نے قسم کہا کر فرما کہ اے معاد مجھے تجھ سے محبت ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرما لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاتٍ رَبِّ اَعِنِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادِكَ کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ ذکر مت چھولنا رَبِّ اَعِنِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادِتِكَ رَبِّ اَعِنِّ اے اللہ میری مدد کر عَلَى ذِكْرِكَ تیرے ذکر پر کہ میں تیرے ذکر کروں وَشُكْرِكَ اور میں تیرے شکر ادا کروں وَحُسْنِ عَبَادِتِكَ اور اچھے طریقے پر تیرے بندگی کروں تو یہ ذکر یہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ لَا إِلَهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَعَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِرِ لَا حَوْلَهُ لَا قُوَةِ اللَّهُ یہ جو اذکار ہیں یہاں لکھے ہوئے تو یہ اذکار یہ نماز کے بعد اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے سبحانک اللہ